ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو انڈین سٹڈی انڈین سٹڈی پر آپ کا سواگت ہے دوستو آج کی اس وڈیو میں میں آپ لوگ کے لیے یوپیٹر پل ایسی پی ایٹی کا بہترین موک ٹیسٹ لے کر کے آیا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کا اگزام آگامی تین مہینے میں کبھی بھی ہو سکتا ہے ہے نا ابھی تکر اگر آپ نے فارم اپلائی نہیں کیا ہے تو فارم اپلائی کر دو کیونکہ تیس اگز جو ہے وہ یوپیٹر پل ایسی پی ایٹی کی لاسٹ ڈیٹ ہے تو چلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں پہلا کوسن پہلا کوسن کلورو فائی سی کے سدسیوں کو پرائی فرندہ بلینک سیوال کہتے ہیں کون سا سیوال کہتے ہیں کلورو فائی سی کے سدسیوں کو تو اگر ہم بات کریں دوستو کلورو فائی کے سدسیوں کو کون سا سیوال کہتے ہیں تو صحیح آنسر ہو جائے گا سر ہرا سیوال پہلائی اپسنس یہاں پر آپ کا بلکل کیا ہو جائے گا کریکٹ ہو جائے گا کیونکہ یہ پرکاز کی اپستیتیں اپنا بھوجن سویم بناتے ہیں اور سیوالوں کا اپیوک بھوجن کے روپ میں خاد بنانے میں اوزدیوں بنانے میں اور انسندان کاریوں میں بھی جو یہ کیا جاتا ہے اتل درپن اور ابتل درپن کس کے ادھارن ہیں بڑی اکھوٹسنس ہے جلدی سے بتائیے چاہے ہم اتل درپن کی بات کریں چاہے ہم ابتل درپن کی بات کریں دونوں کس کے ادھارن ہیں تو آپ کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا بھے ہو جائے گا سر گولی اے درپن کے کس کے گولی اے درپن کے یعنی کیس کوسنس کا کونسا دوسرا آپسنس پہ آرے دوستو یہاں پر آپ کا بلکل کریٹ ہوگا اور دوستو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ہنڈیڈ لائک کا ٹارگٹ رکھ رہا ہوں تو پلیس اس کو کمپلیٹ ضرور کی دیجئے گا بھے پریورتن جس میں ایک یا ایک سے ادھک نئے پدارت بنتے ہیں اس پریورتن کو ہم کیا کہتے ہیں بڑی اکھوٹسنس جلدی سے بتاؤ دیکھو بھے پریورتن جس میں ایک یا ایک سے ادھک نئے پدارت بن رہے تو وہ رسائنک پریورتن کہہ لائے گا ہے نا جیسے دودھ سے دہی کا بننا یہ ایک رسائنک پریورتن کا ادھا رہا ہے کیونکہ نیا پدارت بن رہا سمجھ رہے دوسرا آپسنس کریکٹ نیکسٹ کوسنس سٹارڈ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں یوپیٹر پل ایسی پی ایٹی کی بیسٹ بک کے بارے میں جو کی چکسو پرکاسن کی ہے آپ سبھی لوگ جانتے ہیں فارم آ چکے ہیں اور آگامی تین سوا تین مہینے میں آپ کا ایکزام بھی ہو جائے گا اس وک کو یوپیٹر پل ایسی پی ایٹی کی سلیورس کو دھیان میں رکھتے ہوئے تیار کیا گیا ہے جو کی سمپون گائیڈ وک ہے اگر آپ جیرو سے جیرو لیول سے تیاری کرنا چاہتے ہیں تو یہ وک آپ لوگ کے لیے بہت اچھی ہوگی اور سکھ سول پیپر بھی دی ہو گئے ہیں جہاں سے آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ ایکزام میں کس طریقے سے کوشنس جو ہے وہ آپ کے پوچھے جاتے ہیں اگر ہم سول پیپر کی بات کریں تو دیکھو پورا سلیورس دیا ہوگا ہے پہلے اور اگر ہم سول پیپر کی بات کریں تو یہاں پر دیکھ لیجئے اگر آپ سول پیپر بھی دیکھتے ہو اور کوئی کوشنس آپ کو نہیں آتا ہے تو پورا سولیوشن آپ کا ویاکیاں سائید دیا ہوگا ہے جہاں سے آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ جاننے میں سمجھنے میں ملیں گی اور جب یوپیٹرپل ایسی پیٹی کی سمپون گائیڈ بک جو کی جیرو لیویل سے آپ تیاری کر رہے ہیں جب تیاری ہو جائے تو دیکھو ان کی پریکٹس سیڈ بک بھی آتی ہے جس میں بیس پریکٹس سیڈ جو ہے وہ اس طریقے سے ڈیجائن کیے گا ہے جیسا کی آپ کا یوپیٹرپل ایسی پیٹی کے ایکزام میں پوچھے جاتا ہے تو یہاں سے آپ لوگ کی تیاری جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بہتر ہو جائے گی ڈسکریپسن میں لنک دیا ہوا ہے وہاں سے آپ پرچیس کر سکتے ہو نہیں تو نزدی کی بک سٹور سے جا کر کے یوپیٹرپل ایسی پیٹی کی چکسو پرکاسن کی بک جو ہے وہ پرچیس کر سکتے ہو جیسا بھی آپ کو ٹھیک لگا دونوں ہی آپسنز میں نے آپ کو دے دیجئے ہاں اگر آپ پرچیس کرتے ہو ڈسکریپسن میں دیا گئے لنک سے تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ آن لائن کسی نہ کسی پلیٹ فارم پر ڈسکاؤن دیکھنے کو مل جائے باقی یہی میں نے آپ کو بتانا تھا جو آپ لوگ کے لیے بیشت بک تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی نیکسٹ کوسنز دھاتووں کا بھے گون جس کے کرن انہیں پیٹ کر سیٹ میں پریورتت کیا جاتا ہے اس گون کو ہم کیا کہتے ہیں بڑیا کوسنز جلدی سے بتاؤ تو اس گون کو ہم کیا کہتے ہیں دوستو آگھات وردینیتہ کا گون یعنی کہ اس کوسنز کا دوسرا آپسنز یہاں پر آپ کا بلکل کیا ہو جائے گا سر کریکٹ ہو جائے گا جیسے سونا اور چاندی جو ہے وہ آگات وردینیتہ دھاتو ہیں سمجھ رہے کیونکہ ان کو پیٹ کر ہم کئی حد تک ان کو بڑا کر سکتے ہیں یا پریورتت کر سکتے ہیں پڑھارت کا مکھ کھنیج گھٹک کونسا ہے پڑھارت بڑیا کوسنز ہے تو اس کا مکھ گھٹک کونسا ہے میگنیسیم یعنی کہ اس کوسنز کا دوسرا آپسنز کریکٹ ہو جائے گا کونسا ہے میگنیسیم نیکسٹ کوسنز سمانے ہندی دیکھو اپنے کوسنکٹ میں ڈالنا ارد کیلئے صحیح محابرہ کونسا ہے جلدی سے بتاؤ تو صحیح آنسر ہو جائے گا بللی کے گلے میں گھنٹی باندنا پہلا ہی آپسنز کریکٹ حلدی گھاٹی کے رچناکار کون ہے 37 جلدی سے بتاؤ سیام ناران پانڈے پہلا ہی آپسنز یہاں پر آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا نمیل میں سے ورتنی کی درشتی سے سدھ سبت کونسا ہے جلدی سے بتاؤ 38 ادھیان ایک سدھ سبت ہے دوسرا آپسنز بلکل کریکٹ ہو جائے گا کرتیم نمیل کے تمیسے کس کا بلوم سبت ہے یہ ہندی کے کوسنز ہیں جیسا آپ کا ٹیسٹ آنے یوپیٹرپل ایسی پیٹی کا ایکزام پیپر ٹھیک اسی طریقے سے یہ کوسنز پیپر تیار کیے جا رہے ہیں تو صحیح آنسر آپ کیا ہو جائے گا سر پراکرتک چواتھا آپسنز کریکٹ انیل اور انیل سبت کا صحیح ارثی حکم کیا ہے کوسن نمبر 40 تو صحیح آنسر ہو جائے گا انیل کا مطلب ہوگا سر وائیو اور انیل کا مطلب ہوگا اگنی پہلا ہی آپسنز بلکل کریکٹ سمانے جاگر اکتاب آپ کے سامنے گلام گری نامک پستک ان میں سے کس نے لکھی بڑیہ کوسنز سے جلدی سے بتاؤ گلام گری تو صحیح آنسر آپ پر کیا ہو جائے گا سر گلام گری نامک پستک ان میں سے کس نے لکھی تو آپ کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا بھے ہو جائے گا آپ کا جوتی راو فولے پہلا آپسنز کریکٹ ارتسازتر کا نوبل پرسکر کس کے دوارہ دیا جاتا ہے بڑیہ کوسنز سے جلدی سے بتائیے کس کے دوارہ دیا جانا آرام ہوگا تو صحیح آنسر ہو جائے گا سویڈیس سینٹرل بینک کے دوارہ دوسرا آپسنز کریکٹ بھارت سنیوکتراشت سنگ کا سدہ سکھاؤ گنا بڑیہ کوسنز جلدی سے بتاؤ سکسٹی ٹو تو آپ کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا بھے کیا ہو جائے گا اگر ہم بات کریں انڈیا کی انڈیا جو ہے وہ سنیوکتراشت سنگ کا سدہ سکب بنا جب سنیوکتراشت سنگ کی ستھاپنا ہوئی تھی 1945 میں ہی یعنی کی پہلا ہی آپسنز کریکٹ سنگائی کورپوریشن سنگٹھن میں کون سامل ہے بڑیہ کوسن سے کوسن نمبر 64 جلدی سے بتائیے آرام سے آپ بتا سکتے ہو 64 میں تو دیکھو اگر ہم بات کریں سنگائی کورپوریشن سنگٹھن میں کون سامل ہے دیکھو چائنہ سامل ہے چین روس کجاکستان اجوےکستان تجاکستان اور کرگستان پہلا ہی آپسنز یہاں پر آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا اور اس کی ستھاپنا 1996 میں کی گئی تھی اور اس کا پہلا ساملن 2001 میں سنگائی میں ہوا تھا اور حالی میں بھارت اور پاکستان میں کو بھی اس کا صدس بنایا گیا سمجھ رہے نیکسٹ کوسنز نیپال کے پڑوسی راجیوں کا یگم کون سا ہے نیپال کے پڑوسی راجی تو صحیح آنسر آپ کے کیا ہو جائے گا سر دیکھو میں نے آپ کو کئی بار پڑھایا کہ اتر پردیس ایک ایسا مات راجی ہے جو نیپال کی سیما کو سانجھا کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن اتر پردیس اکیلا ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم پڑوسی راجیوں کی بات کریں نیپال کے تو سککم اور بیہار ہیں ٹھیک ہے تو دوسرا اپسنز کریں تو اس لیے میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا نہیں تو آپ یہ سوچو حالانکہ دیکھو بھارت کے جو پانچ راج ہیں وہ نیپال کی سیما سے لگتے ہیں اتر اکھنڈ ہو گیا اتر پردیس بیہار سککم اور پسچے منگال ٹھیک ہے نیپال کی سیما کو یہ اسپرس کرتے ہیں لیکن بھارت کا راج سککم تین دوسروں کو جیسے نیپال ہو گیا بھوٹان ہو گیا چین ہو گیا ان کی سیماوں کو اسپرس کرتا ہے تو نیپال کے جو پڑوسی راج ہو گیا وہ سککم اور بیہار ہے سمجھ گئے تو دونوں چیز امپورٹینٹ ہے اسی طریقے سے یاد رکھو ویسو کے کس چھیتر کو آپ ووس مین سے سمبند کریں گے سکسٹی سکس جللی سے بتاؤ تو سی آنسر آپ کے کیا ہو جائے گا سر کالہ ہاری چواتھا اپسنس بلو کریکٹ ہو جائے گا دیس میں پر تھم کرسی ویسو دیالی کی اپنا کس ورس ہوئی تھی سکسٹی سیون انیس تو ساٹھ میں یعنی کہ اس کوسنس کا دوسرا آپسنس کرٹ راشتی ایک کھیل دیوست کم منائے جاتا ہے بڑیہ کوسنس سے بتا سکتے ہیں تو پرتے ایک ورس ہم راشتی ایک کھیل دیوست کس تھی کو بناتے ہیں 29 اگست کی دن یعنی کہ دوسرا آپسنس کرٹ ہے نا 29 اگست کی دن کھیل دیوست کی روپ میں ہم بناتے ہیں اور آپ سبھی کو پتا ہوگا کہ 29 اگست کی دن کیوں بناتے کیوں بناتے تو مجھے دھیان سے بتائیے مطلب کمنٹ باکس میں بتائیے گا ہے نا بھارتیہ سنسات کا کونسا سدن نمین سدن ہے سمپل سا کوسنس سے بتا سکتے ہیں تو نمین سدن کی سنگیہ کسے دی گئی تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا لوگ سوا کو پہلا ہی آپسنس کرٹ اور کس بھارتیہ راج کو پانچ ندیوں کی بھومی کہا جاتا ہے تو اس کوسنس کانسر آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں گے سمپل سا کوسنس ہے تو دوستو یہ تھے آپ کے یوپیٹرپل ایسی پیٹی کے لیے بہترین کوسنس جو کی آپ کے آگامی اگزام کے لیے بہترین کوسنس ہے ویڈیو دوستو اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیس دوستو ویڈیو کو لائک اور سیا جرور کر دیجئے گا باقی ملتے ہیں پھر نیکس کلاس کو نیکس سیسن میں جے ہند جے بھارت